اسلام علیکم جی لمحانیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ افیرہ فیز وومنسٹری سپیشل سیریز میں آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہے ان کا نام ہے امارا وحید یہ آرٹیکلز لکھتی ہیں اور آن لائن ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرتی ہیں بائی برت ان کو سی پی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چل پھر نہیں سکتی ہیں اپنے آپ نہ یہ اٹھ کے کوئی کام کر سکتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کہہ رہی ہیں ساتھ ساتھ آن لائن جوب بھی کہہ رہی ہیں تو ہم ان سے جانیں گے آج ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی پیش آنے والی تمام تر مشکلات کے بارے میں اسلام علیکم امارا کیسے ہیں آپ باریکم تاک امارا مجھے کانلی یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہماری آرڈیونس کو بتائیں اپنی جرنی کے بارے میں کتنا آپ پڑھی ہوئی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں زندگی میں یہ تو بہنی دنبی سٹڈی ہے لیکن شہاب دنیا کو بدایتی ہوں جب ایک دیسیبل پرسن میری بار تھوئی تو فادر نے بلکل مجھ سے کناہ کشی اخت آگر نہیں ٹھونڈ گیا پھر مامو تھے لاندہ تھے انہیں مجھے پڑھا انہیں پڑھایا تو میں نے کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا ہوم سکول نہیں گیا پھر حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے نیسٹری چھوڑ نہ پڑی لیکن پھر یہ آرٹیکل دکھنے شروع کیے کتنی عمر سے آپ آرٹیکل لکھنے گے 2009 سے 2009 سے آپ لکھنے گے اور تکریبنی کندر سال ہو گی گیارہ سال گیارہ سال ہاں جن میں دکھنے شروع کیا ہے چھوڑے سپورٹ ساپاس سے اچھا 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 تو پھر مجھے بڑے ایک پارن جگہ بنی دنیا نائنٹی ٹو ماشااللہ آئیکن میں جہان پاکستان میں نکری ہوں ماشااللہ موسیل سال تو موسیلی ملے آرٹیکل دھوتے ہیں اور سپورٹ کے عوالیت دھوتے ہیں مطلب سپورٹ کا شوق ہے آپ کو؟ بہتر بہتر ہے کرکٹ فوڈبال ٹھیک ہے اچھا تو ہمارا آپ نے بتایا کہ آپ نے ہومسکولنگ کی ہے تو آپ کو گھر پر کون پڑھاتا تھا میں گھراتے تھے ٹیٹرز ٹیچرز گھراتے تھے وہ ابھی بھی آتے ہیں تو جو مجھے ضرورت ہوتی وہ گھر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کونسی کلاس میں ہیں میں نے میری چھڑی میں نے بلایا کہ گیپ آگیا تا ٹھیک ہے تو پھر میں نے 2019 میں اپن ایورسی سے میٹر گیا ٹھیک ہے تو اب میں انٹر میری کر رہی ہوں ابھی آپ انٹر میں ہیں ہاں جی اور ساتھ ساتھ آرٹیکل بھی لکھ رہی ہیں اور مجھے بتائیں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آپ کرتی ہیں ایڈیو سیڈیٹنگ آپ نے سیخھی کے ساتھ ؟ ایڈیو ایڈیٹنگ آپ نے سیکھی کیسے اور یہ ٹھیک کیا کس کیسے پیدا ہو گیا لے ٹھیک آپ نے ٹھیک کچھ esqu Haٹی ال spikes انٹر میں آنسا ہوتی پیار کیا ٹھیک کی ویڈیو smile ٹھیک ہے ٹہا ٹھیک ہے ج acronym ڈیو رہی ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر دیکھاؤر کچھ ٹھیک ہے ٹھیک آرہ نہیں آر ٹیک ہے تو کبھی کچھ سننے کو ایسا ملا جو برا لگتا ہوگا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ میں سوچتی تھی بہت سے کافی ساتھ میں لے کیوں ہو رہا ہے لیکن آپ جب کافی چیزیں دیکھی یعنی کہ بہت کچھ پتہ لگا ہمت آگئی تو آپ کچھ میں کل کہہ رہے فرق نہیں مردہ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی سٹڈیز بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اپنی لائف کو ایک نورمل انسان کی طرح لے کر چل رہے ہیں تو جہاں آپ کام کرتی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آپ لکھتی ہیں کیونکہ آپ گھر سے بیٹھ کے ان کو لکھ کے بھیجتی ہیں تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ انہی کا ہاتھ ہے میں یہ آگے بڑھنے میں ملے کسی بھی سفارش کی بہت زیادہ میرے تو ایک بہت بڑی ماتیں ملے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو وہ گھائٹ کرتے ہیں تو میرے سینے دے ہیں جتنے بھی جنہ سے ساتھ ملے اچھا نگھائٹ کرتے ہیں تو ہمارے جب آپ نے میکٹرک کیا علامہ اکبال اپن یونیورسٹی سے تو اس کے جب امتحانات ہوتے تھے آپ جا کے پیپر اٹیمٹ کرتی تھی میں جا کے پیپر اٹیم کرتی تھی اور کرتی ہوں میں ساتھ ایک رائٹر لاتی ہے جب میرے پیٹر دیتے ہیں میں بتاتے ہوں وہ دکھتے ہیں تو وہاں پہ کبھی کسی ہرڈل کا کبھی کسی مشکل کا سامنا تو نہیں ہوا آپ کو میں موو کہتے ہیں کہ کچھ کئی بار ہوتا ہے اور کئی بار نہیں ہوتا تو جب کئی بار ہوتا تھا تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے ان چیزوں کو فیس کرتی تھی اور یہ چیز میں آپ سے بار بار صرف اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت سے ایسے دیکھنے والے ہیں جو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ان کا پورا جسم کے تمام تر حصے صحیح کام کر رہے ہیں بازو ٹانگیں ہاتھ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مشکلات کی وجہ سے اتنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ زندگی سے ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی مایوس ہو جاتے ہیں لیکن آپ زندہ مثال ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس بیماری کے باوجود بھی لڑ رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ عوام کے سامنے آپ نکلتی ہیں آپ لوگوں کے شرنٹھ ہیں تو میں صرف آپ سے یہ اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں تاکہ جب آپ اپنی مشکل کو کس طرح سے فیس کرتی تھی تاکہ سننے والے اس سے کچھ سیکھ سکیں جب میں کوئی حصہ کی پرابلات آتی ہے تو کبھی کو بہت زالہ دے تو میں کے لیے ٹھوڑڑا نہیں کرتے پھر میں کسی یہ سوچوں گیب اپ کر دیا تو آگے کیا ہوگا اسی لیے پھر دوبارہ کوشش کرتی ہوں عطا عطا کرتی ہوں چند تک وہ مسئلہ حال نہیں ہو جاتے چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارا فیملی میں آپ کی سٹرنٹھ کون ہے میری واددہ آپ کی واددہ اور ابھی بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں اور ہمارا بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہے بڑی ہو کے میرے دین ہے دنیا دیکھنے کا دنیا دنیا دیکھنے کا دنیا انشاءاللہ آپ کا وہ خواب بھی ضرور پورا ہوگا جتنی بھی میں سیریز کر رہی ہوں وومنز ڈے کے اوپر یہ میرے لیے سب سے خاص انٹرویو ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا صحیح طریقے سے بیٹھ بھی نہیں پا رہی ہیں صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہی ہیں لیکن ان کی پوزیٹیوٹی لیکن ان کا کام کرنے کا جذبہ ان کا پڑھنے کا جذبہ ان کا دنیا دیکھنے کا جو خواب ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور پورا ہوگا اور آپ لوگوں کے سامنے ان کو لانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ لوگ ان جیسے لوگوں سے ان جیسے باہمت لوگوں سے کچھ سیکھ سکیں آپ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹے مشکلات میں پریشان نہ ہو جائیں ڈپریشن میں نہ چڑے جائیں یا زندگی سے تھک کے بیٹھ نہ جائیں ہمارا آپ سے میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جس طریقے سے عورت مارچ منایا جاتا ہے مومنز ڈے کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ عورت ایک انتہائی کا منایا جاتا ہوتی ہے جس طرح یہ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہی ہے اگر عورت مارچ اتنا ہی ضروری ہے تو ان عورتوں کو آگے لائے ہماری دین ہوتی رہے سال ان میں سے مضبوری کرتی ہے لیکن ان کو ان کا کوئی عجر نہیں بلتا ان کو پرموڑ کر تو پھر میں کہوں گے کہ عورت مارچ ہی ہے وہ تمام خواتین جو گھریلو مشکلات کا شکار ہیں جو پریشان ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی ایک میسیج جو آپ اس ملک کی عورتوں کو دینا چاہیں ان سے یہ ہے کہ آپ نے ہمنا ہے کام کریں کیونکہ کام کرنے کی کیونکہ کام کرنے کی مستحادت ہے کانی ہاتھ بڑھیں مستحادت ہے کچھ نہیں ہدا ہمارا آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا جو انٹرویو ہے وہ پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ انٹرویو میرے لئے بہت سپیشل ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی اس انٹرویو سے اس باہمت لڑکی سے امارا سے سیکھا ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھتے رہیے ڈمھانے میں موسیقا موسیقا